اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر سولہ علا خزائن الارضی ڈسکریپشن سے آپ ورڈ میرنگ نوٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ ترجمہ سنیے خزائن جمع خزینت کی معنی ہے خزانہ علا خزائن الارضی زمین کے خزانوں پر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس سبق کے اندر زمین کے خزانوں کے مالک بن جاتے ہیں بادشاہ بن جاتے ہیں اسی کا عشق اندر تذکرہ کیا گیا ہے وَقَانَ يُوسفُ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمَانَةَ قَلِيلَةٌ فِي النَّاسِ دیکھیں کانا فعل مزارے پر آیا ہے اصل عبارت کیا ہے کانا یعلمو ترجمہ کیا ہوگا اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے جانتے تھے کا ترجمہ ہوگا جانا تھا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ یہ فعل ماضی نہیں ہے اگر یہاں پر فعل ماضی ہوتا وَقَانَ عَلِيمَ يُوسفُ تب یہ ترجمہ ہوتا اور یوسف علیہ السلام نے جانا تھا تو فعل مزارے کیا ترجمہ کریں گے جانتے تھے اَنَّ الْأَمَانَةَ قَلِيلَةٌ فِي النَّاسِ کہ بے شک امانت کم ہے لوگوں میں امانتداری کم ہے لوگوں میں ختم ہوگا یہ بالکل وَقَانَ يُوسفُ أَنَّ الْخِيَانَةَ قَثِيرَةٌ فِي النَّاسِ یہاں بھی وہی اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بے شک خیانت جو ہے زیادہ ہے فِي النَّاسِ لوگوں میں آپ اپنے پاس سے ترجمہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہے بہت کم ہے امانتداری بہت کم ہے خیانت بہت زیادہ ہے لوگوں میں وَقَانَ يُوسفُ يَرَا أَنَّ الْنَّاسَ يَخُونُونَ فِي أَمْوَالِ اللَّهِ خَانَ يَخُونُ کے معنی آتا ہے خیانت کرنا اموال یہ جمع مالوں کی رعا یرا دیکھنا اور یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ بے شک لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ کے مالوں میں یعنی اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اور جو دولت دی ہے ان کو جو بادشاہ بنایا ہے وہ اس میں خیانت کرتے ہیں اس کو مستحقین تک نہیں پہنچاتے وَقَانَ يَرَا أَنَّ فِي الْأَرْضِ خَزَائِنَ كَثِيرَةً وَلَاكِنَّهَا ظَائِعَةٌ اور وہ دیکھتے تھے اب دیکھیں یہاں پر بار بار یوسف وہ نہیں کہہ سکتے تھے دیکھیں اوپر آگئے نا وَقَانَ يُوسفُ يَعْلَمُ وَقَانَ يُوسفُ يَعْلَمُ وَقَانَ يُوسفُ يَرَا تو بار بار اسی کو کہہیں وَقَانَ يُوسفُ يَرَا تو انہوں نے اب اس بار یوسف علیہ السلام کو یہاں پر ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی آدمی کو خود ہی سمجھنا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی کی بات چل لئیے وہی دیکھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے اَنَّ فِي الْأَرْضِ كِبِشَكْ زَمِينَ مِنْ خَزَائِنَ كَسِيرَةً بہت زیادہ خزانے ہیں خزائن میں نے بتایا آپ کو جمع ہے خزینہ تنگی بہت زیادہ خزانے ہیں وَلَكِنَّهَا زَائِعَةٌ لیکن وہ زائے ہیں زائعتن زائع یزیع سے اسم فائل ہے زائعتن وہ زائے ہیں اِنَّهَا زائعتن زائع کیوں ہیں اس کی وجہ بدارہ ہے اِنَّهَا زائعتن لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ لَا يَخَافُنَ اللَّهَ فِيهَا بے شک وہ ہا مدلب خزانے بے شک وہ خزانے زائے ہیں لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ کیونکہ جو عمراء ہیں عمراء جمع ہیں امیرن کی امیرن اس کا واحد ہے مدلب صاحب اقتدار بادشاہ حضرات کیونکہ جو صاحب اقتدار ہے جو ملک چلاتے ہیں عمراء لَا يَخَافُونَ اللَّهَ فِيهَا خَافَ يَخَافُونَ اللَّهَ فِيهَا وہ نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے فیہا ان خزانوں کے سلسلے میں فی قدر جمع کریں گے سلسلے میں فَتَأْكُلُوا كِلَابُهُمْ اَكَلَا يَأْكُلُوا کھانا کِلَابٌ جمع ہیں کلبٌ کی مدلب کتے ڈوگس تو ان کے ڈوگس تو کھاتے ہیں یعنی ڈوگس کو ایک سے کھانا ملتا رہتا ہے وَلَا يَجِدُنَّا سُمَا يَأْكُلُونَ لیکن لوگ نہیں پاتے وَجَدَ يَجِدُوا پانا لا لگا ہوا ہے یعنی لوگ نہیں پاتے ہیں ماں ماں کے معنی یہاں پر کیا کہیں ماں یا کلونہ کہ وہ کیا کھائیں گے لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا اور بادشاہوں کے عمراء کے کتےوں کو بھی ایک سے ایک آئٹم کھانے کو ملتا رہتا ہے وَتَلْبَسُوا بُیُوتُهُمْ وَلَا يَجِدُنَّا سُمَا يَأْكُلْبَسُونَ لَبِسَ يَأْكُلْبَسُوا اور ان کے گھر پہنتے ہیں یعنی ان کے گھروں کو بہت اچھی طرح بنایا جاتا ہے ایک سے ایک غلاف اور ایک سے ایک چیز ان پر ایک سے ایک پتھر لگایا جاتا ہے تو ان کے گھروں کو تو گویا نقش نگار کیا جاتا ہے پہنتے ہیں ان کے گھر اصل کی معنی آتے ہیں اب دیکھیں آپ ترجمہ کریں اور پہنتے ہیں ان کے گھر وَلَا يَجِدُنَّاسُ مَا يَأْكُلْبَسُونَ اور لوگ نہیں پاتے ہیں کہ وہ کیا پہنیں گے یعنی ان کے گھروں کو تو ایک سے ایک پردے کے ذریعے سجایا گیا ہے گھروں کے اندر ہر روم میں ایک سے ایک پردے ہیں لیکن لوگوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں تو اس طرح یہ عمرہ خیانت کرتے ہیں وَلَا يَنْفَعُنَّاسَ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ تو وہی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وَلَا يَنْفَعُنَّاسَ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ دیکھیں انناسہ ہے یہ انناسو نہیں ہے اگر انناسو ہوتا مطلب لوگ نفع نہیں پہنچاتے یہ ترجمہ ہوتا لیکن انناسہ ہے مطلب لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتا اب سکتا کہتا تھے میں خود ہی کر لیں گے اور لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتا بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ زمین کے خزانوں سے مگر کون پہنچا سکتا ہے اِلَّا مَنْ کَانَ حَفِيظًا مگر من کی معنی یہاں کون کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ جو کا ترجمہ کریں گے جو مگر جو کانا کے معنی ہو ہونا مگر جو ہو حفیظًا حفاظت کرنے والا علیمن جانکار بھی ہو دونوں کوالٹی ہونے چاہیے حفاظت کرنے والا بھی ہونے چاہیے اور وہ جانکار بھی ہونا چاہیے وہی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے زمین کے خزانوں سے دیکھیں آپ یہاں تو سیدھا سیدھا ترجمہ کر لیجئے اور لوگوں کو وہی فائدہ پہنچا سکتا ہے زمین کے خزانوں سے جو حفاظت کرنے والا ہو اور جاننے والا ہو یہ تو سیدھا ترجمہ ہوا یا ایک یہ ہے کہ ورڈ ٹوڑ آپ ترجمہ کر لیجئے اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا لوگوں کو زمین کے خزانوں سے مگر جو ہو حفاظت کرنے والا جاننے والا تو آپ کی مرضی کسی طرح ترجمہ کر لیے ومن کان حفیظاً وما کان علیماً یعلم این خزائن الارض وکیف ینتفع بها اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر دونوں کوالٹی ہونے چاہیے اگر ایک کوالٹی ہوگی تب بھی کام نہیں بنے گا ومن کان حفیظاً من کے معنی یہاں پر جو کا ترجمہ کریں گے اور جو ہو حفاظت کرنے والا یعنی جس کے اندر حفاظت کرنے کی کوالٹی تو ہو لیکن وما کان علیماً لیکن جانکار نہ ہو اور نہ ہو یہاں پر ماں کے معنی جو کہ نہیں ہے بلکہ دیکھیں ماں فعل ماضی کانا پایا ہے تو نہیں کتر جمع ہوگا اور نہ ہو علیماً جانکار یعنی یہ والی کوالٹی اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر اس کا کیا نقصان ہوگا لا یعلم این خزائن الارض تو اس کو معلوم نہیں ہوگا علیما یعلم فعل مزارے تو وہ نہیں جان پائے گا کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں این خزائن الارض وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهَا اور اگر ہیں بھی تو کیسے فائدہ اٹھایا جائے ان سے وَكَيْفَ اور کیسے يَنْتَفِعُ وہ فائدہ اٹھائے گا بِهَا ان سے یعنی خزانوں سے تو جانکار بھی ہونا ضروری ہے وَمَنْ كَانَ عَلِيمًا وَمَا كَانَ حَفِيظًا یہ اس کا خلاف ہے اور جو ہو جاننے والا یعنی جس کو یہ تو پتا ہو کہ ہاں جو ہے خزانہ وہاں ہیں وہاں سے ایسے نکالا جا سکتا ہے لیکن وَمَا كَانَ حَفِيظًا حفاظت کرنے والا نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا يَأْكُلُ مِنْهَا تو وہ کھائے گا اس سے ظاہر سی بات ہے وہ اسے کھائے گا کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ امانت ہے وَيَخُونُ فِيَا خَانَا يَخُونُ خِعَانَتْ کرنا اور وہ خیانت کرے گا فِيَهَا اس میں یعنی خزانے میں وَكَانَ يُوسُفُ حَفِيظًا عَلِيمًا اور یوسف علیہ السلام حفاظت کرنے والے بھی تھے اور جانکار بھی تھے دیکھیں افعال ناقصہ بھی ہم نے تازہ تازہ پڑھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کانا کا اسم یوسفو ہے کانا کی خبر حفیظًا ہے علیمہ نے دو دو خبر آئی ہوئی ہیں اور دونوں منصوب ہے کانا کی پاور یہاں پر شو ہو گئی ہے وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَتُرُكَ الْأُمَرَاءَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ ارادَ يُرِيدُ چَهْنَا تَرَقَ يَتُرُكُوا چھوڑنا امیر جمع عمرہ یعنی عمرہ لوگ صاحب اقتدار بادشاہ اکَلَ يَأْكُلُوا کھانا اموال مالوں کی جمعیں اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے اصل ہے کانا لا يُرِيدُ يُوسفُ اس طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے اَنْ يَتُرُكَا کہ وہ چھوڑ دیں الْأُمَرَاءَ بادشاہوں کو کہ یعنی کس طرح چھوڑ دیں یَأْكُلُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ کہ وہ کھا رہے ہیں لوگوں کا مال یعنی یوسف علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ کھا رہے تو کھانے دیں مجھے کیا مطلب وہ یہ نہیں چاہتے تھے وَكَانَ يُوسفُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَ النَّاسَ يَجُوعُونَ وَيَمُوتُونَ جَاعَ يَجُوعُ اسی سے جب ہم مذکر غائب کا صغہ ہے يَجُوعُ يَجُوعَانَ يَجُوعُونَ مطلب بھوکا ہونا مَاتَ يَمُوتُ مَرْنَا يَمُوتُ يَمُوتَانِ يَمُوتُونَ مَرْنَا قَدْرَا يَقْدِرُونَ قادر ہونا اور يوسف علیہ السلام قادر نہیں تھے کہ وہ دیکھیں یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اب ہم قدرہ کا ترجمہ کر لیں گے سکنے سے سکنا کین کین کا ترجمہ کہ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے وَكَانَ يُوسفُ لَا يَقْدِرُ أَيَّرَ اور يوسف علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تھے اَنَّاسَ لَوْغُونَ کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں کہ وہ بھوکے ہو رہے ہیں وَيَمُوتُونَ اَوْرْ مَرْ رہے ہیں یعنی بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے وَكَانَ يُوسفُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِ اسْتَحْيَا يَسْتَحْيی اس کے معنی شرمانا حق ان کے معنی سچ بات اور يوسف علیہ السلام نہیں شرماتے تھے سچ بات سے فَقَالَ لِلْمَلِكِ تو انہوں نے بادشاہ سے کہہ دیا کیا کہہ دیا اِجْعَلْنِي اِجْعَلْ بَنَادُو جَعَلَا يَجْعَلُ کے معنی بنانا اسی سے فعل عمر ہے انشاءاللہ ہم آپ کو عربی گرامر میں فعل عمر بھی بنانا سکھائیں گے یعنی آرڈر دیا جاتا ہے جیسے اِجْعَلْ تم بناو اَقَلَا يَا اَقُلُوا کھانا تو اس سے مناتے ہیں تو یہ آرڈر جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں فعل عمر یہ انشاءاللہ آپ کو عربی گرامر کے لیسن میں سکھائیں گے آپ ہمارے عربی گرامر کے لیسن بھی دیکھتے رہیے اِجْعَلْ نِي نِي مطلب مِي مجھے بنا دو على خزائن الارضی زمین کے خزانوں پر پر کیا بنا دو یعنی مالک بنا دو مجھے ان کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں اِنی حفیظ علیم اپنی دونوں کوالٹی یہاں پر بتا دیئے یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں میں نگہبان ہوں اور جانکار ہوں وَهَا كَذَا كَانَ يُوسفُ أَمِينًا لِخَذَائِنِ مِسْرَ کانا کے معنی یہاں پر ہو گیا ہوگا ترجمہ ہو گیا دیکھیں کانا يوسف امینن یوسف علیہ السلام امانت دار تھے یہ نہیں ہوگا ترجمہ بلکہ کانا کا معنی جو ہے ہونا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانا کے معنی تھا بھی آتے ہیں اور ہونا بھی آتے ہیں حق ازا اس طرح امینن مطلب امانت دار اور اس طرح ہو گئے یوسف علیہ السلام امانت دار لِخَذَائِن مِسْرَ مِسْرِ کے خزانوں کے لام جو آیا ہے لام مانکے یعنی مِسْرِ کے خزانوں کی وہ امانت دار ہوگا یعنی وہ پوری کی پوری امانت خزانے کی ان کو سوپ دی گئی وَاسْتَرَاحَنَّاسُ جِدًّا وَحَمِدُ اللَّهَ اسطرح یا اسطریحوں کے معنی آرام کرنا اور لوگوں نے آرام کیا جدًّا بہت یعنی لوگوں کو بہت آرام ہوا ان کے خزانوں کا مالک بننے سے وَحَمِدُ حَمِدَا يَحْمَدُ کے معنی تعریف کرنا اور ان لوگوں نے تعریف کی اللہ اللہ کے حمد بیان کی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ طرح شکر کہ تم نے بہت اچھے انسان کو خزانوں کا مالک بنایا تو یہ ہمارا سبق نمبر سولہ مکمل ہوا على خزائن الارض آپ کو ترجمہ کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اس کے اندر کچھ آپ کو اشکال ہو کچھ جو ہے سمجھ میں لیا ہو تو آپ ہمارے وَوَاٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں 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 موسیقی